اسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ہمارے پاس جو ہے نروس ریگولیشن ہے سرکولیشن کی اور ریپیڈ کنڈرول ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ آرٹریریل پیشل کا سب سے پہلے ہم یہ بتاؤں جائے کہ جو نروس ریگولیشن ہوتی وہ سرکولیشن کی اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جو لوکل ٹیشو کا کنڈرول میکنیزم ہوتا ہمارے پاس ملی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ نورمی چل رہا ہوتا ہے جو کہ اوٹو ریگولیشن ہوتی ہے ہر ڈیشو اپنا اپنا پریشر اور جو اپنا اپنا ڈون ہے ناویسس کی وہ مینٹین کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں گے کبھی ہم اگر ضرورت پڑے تو ہم اوٹو نومی نیو سسٹم کے ذریعے اپنے جو آرٹیریل پیشل مارک 2 جو آپ کے پاس اسیуем کی دیلیل میں جلتے ہی ہم جودہ جڈیلی سسٹم ہوتا ہے اس کے پاس جو اس کے فائبر ہوتے وہ خلاص کو but جس ساری سارے ناری سفسر و پہلے ایک ایگ ادو آنے فان اپس ہوا بحylene سکتے ہیں لنبر سپائنل نب یعنی سارے کی سارے تھرسک ورٹی برے کے ساتھ ساتھ جو نیرز کورسپونڈ کر رہی ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں اور ایک یا دو جو آپ کے پاس نیرز سپائنل نیرز ہیں وہ بھی آ جاتی ہے اس طرح وہ پاس کرتے ہیں پھر امیجیلی سمپتیٹک چینز سے جو کہ دونوں سائٹ کے اوپر بائی لیٹری رن کر رہی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ سپیسفک جو سمپتیٹک نیرز ہوتی ہیں نا وہ ان میں سے پاس کرتے ہیں دو روٹ سے پاس کرتے ہیں سرکولیشن میں ایک تو سمپتیٹک سمپتیٹک نیرز سے جو کہ انویٹ کر رہی ہوتی ہے ویسکلیچر آف دا انٹرنل ویزراس ان کے پاس جاتے ہیں اور نمبر دو کے پر وہاں میں جلے جاتے ہیں جو کہ پیریفرل پوشن میں جا رہے ہوتے ہیں سپائنل نیرز کے ذریعے جو کہ صرف سپائنل نیرز کے علاوہ ہمارے پاس پیریفرل ہے تو وہاں پہ جا کے جو سپلائی ہونی ہوتی ہے وہاں تک جا کے سمپتیٹک نیرز سسٹم ان کی ویسکلیچر آف دو گھر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب سمپتیٹک انویشن وہاں بلیڈ ویسل کے طرف چل جاتے ہیں تو سارے کے سارے بلیڈ ویسل کو انویشن میر رہی ہوتی ہے سب آئے کے پلر از کو ٹھیک ہے جی سب کو مل رہی ہوتی ہے ان کو بھی انرویشن مل رہی ہوتی ہے کچھ ٹیشو کے اندر اور جو میزینٹرک بلڈ ویسل ہو سکتے ہیں ایل دوکم کی سمداری انرویشن اتنی زیادہ ایکسٹنسیو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان کو جو انہا انرویشن وہ مل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو چھوٹی آٹریز اور آٹیوز ہوتی ہیں ان کو جب انرویشن ملتی ہے تو اس سے ریزسنس بڑھ جاتی ہے اور جو ولڈ فوتا وہ رکریز ہو جاتا ہے اور جو لاجر مل سل ویانیس کے اوپر جب یہ کے سیو ملشن ہو رہی ہوتی تو جو ویانز ہوتی ہیں ان کے اوپر سے رکریز کردیا جاتا ہے جب ان کا ویوم کم کر دیا جاتا ہے تو پھر تو کیا کہتے ہیں ایمٹی کرتی ہے جو ویانز ایمٹی کریں گے تو ہارٹ کی اوپر ایک ایمپورٹنٹ افیکٹ ہو جائے گا کیونکہ ہارٹ کے اوپر ایک جو ہارٹ ریڈ کو اور کنٹیکٹریری کو ٹھیک ہے سیمتیرک سیمولیشن سے ہارٹ کا ریڈ بھی انگیز ہوتا ہے اور اس کی کنٹیکٹریری بھی بڑھ جاتی ہے اور جو پیرا سیمتیرک ہوتی ہے اس نے آکے دونوں کو ڈگریز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کنٹرول پیرا سیمتیرک جو ہے نامین وہ ہم نے یہاں پہ بات دیا دکھنی کہ جو سرکولیشن ہے نا اس میں پیرا سیمتیرک کا جو مین افیکٹ ہے وہ ہارٹ کے اوپر ہی ہے ڈیریکٹلی باقی اس کا مائنل کنٹرول ہے باقی اس کے جو کنٹرول ہیں وہ جی آئی ٹی کے اوپر ہے اور دوسری چیزوں میں ہماری بوڑی کے اندر لیکن وہ اپنا جو افیکٹ ہے نا ہارٹ کے پر وہ ویگس نا کے ذریعے اکومپلیشن کر رہی ہوتی ہے جو افیکٹ کیا سکتا ہے اس طرح کہ جیسے میڈلہ ہے میڈلہ سے آپ کے پاس برین تک سوری ہارٹ تک سیگنل جاتے ہیں اور ہارٹ میں وہاں پہ جا کے ایسی ڈالکولین کو ریلیز کرتے ہیں اور جو ایسی ڈالکولین ہوتا ہے وہ جا کے پوٹائشم جنل کو جب بند کرتا ہے نا تو وہاں پہ ہارٹ کے ریٹ کے اندر اور کونٹیکٹلی دونوں کے اندر آکے ایک ڈکریز آجاتا ہے تو اس طرح جو پیرا سمتیارک نیروس سے میں وہ ہلپ کر رہا ہوتا ہے جب یہاں میں ہم دیکھتے کہ سمتیارک سمتیارک نیروس کے پاس لارچ نیبر ویزو کنسکٹی نیروس سے ہوتے ہیں جو کے پاس کچھ ہی ڈیف ہے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ سینسیلی سارے سارے ساری سیکمنٹ آف سرکولیشن تک جاتے ہیں لیکن کچھ ٹیشو پہ زیادہ مقصصیب ہوتے ہیں دوسرے کے پاس کامک سینسی بھوتے ہیں ان کے پاس ایفیکٹ ہوتے ہیں بہتہ پرومنیٹ ہوتے ہیں کرنی کے اندر انٹرسرین کے اندر سپلین اور سکن کے اندر لیکن ہی لیسٹ ایفیکٹ جو تین کی پرومنینت وہ کہاں کہاں بھی ہوتے سکیلٹر مسل میں ہو جائیں گے ہارڈ کے اندر ہو جائیں گے اور برین کے اندر ہو جائیں گے ہارڈ برین اور سکیلٹر مسل یہاں بھی جو ہے نا ہمارے پاس سمتیٹک ہو یا پرسیمتیٹک ہو ان کے افیکٹ انہیں ماغلی پیزن نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی وہ یہاں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سپلائے آ رہی ہے اس کے پاس بھی آری ہے بنیوز کے پاس بھی آ رہی ہے آٹیوز میں بھی آ رہی ہے یہاں پہ میٹا ہر تیول اور پری کیاپللیس میں بھی آ رہی ہے لیکن کیاپلیس والا وہ ریجن ہے جہاں پہ کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے نا سپلائے نہیں آ رہی ہے سمتیٹک بھی نہیں ہے پیرا سمتیٹک تو بلکل نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہیزو موٹر سینٹر برین میں کہاں پہ ہے کیسے لکیٹڈ ہے اور اس کا کنٹرول کس طرح ہوگا ٹھیک ہے کس طرح کنٹرول کرتا ہے تو بائی لیٹرلی ہمارے پاس بین میں پریزنٹ ہے ریٹکولر سبسٹانسو میڈالا کے اندر لور تھرڈ او دا پونز ان سب کے اوپر یعنی کہ ٹوٹلی لوکیشن بتا رہے ہیں میڈالا کے لور سبسٹانس کے اوپر ہے پونز کے آپ کے پاس جو ہے نا لور سبسٹانسو دا پون بھی ہے اور آپ کا سمیڈالا بھی ہے ان دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتا ہے موٹر سینٹر ٹھیک ہے یہ جو سینٹر ہوتا ہے یہ ٹرانس میٹ کرتا ہے پیرا سمیترک ہمپسٹس کو ویگس نب کے ذریعے جو کہ ہارٹ کے پاس جاتی ہیں اور سمیترک ہمپسٹس کو سپائنل کورڈ اور جو پیریفیل سمیترک نبز ہوتی ہیں ان کے ذریعے بیٹا ہے جو کہ ساری ساری آرٹریز آرٹیوز اور وینز و دا بوڈی تک ٹرائل ہوتی ہے موٹر پس ٹھیک ہے جی اب جو ٹوٹل ہوتی ہے وہ انکلیر ہے لیکن ایکسپریمنٹ نے اس کو بنا دیا ہے اب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح یہ پریزنٹ ہے ایک ویسو کنسٹکٹر رہی ہوتا ہے جو کہ بائی لیٹری پریزنٹ ہوتا ہے انٹرولیٹرل پوشن کے اندر اپر میڈل آکے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہم نے ویسو کنسٹکٹر رہی دیکھ لینا ہے پھر ایک ویسو ڈیلیٹرلی ایریا دیکھنا ہے اور پھر ہم نے ایک سینسری ایریا دیکھنا ہے اور جو سینسری ایریا ہے وہاں پہ آکے دو نرس کی ٹرمینیشن ہے وہ ویگس ہے اور گلوس آف رینجر ہے اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں تو ویسو کنسٹکٹر رہی کی ڈیٹیل کرتے ہیں کہ بائی لیٹری ہوتا ہے انٹرولیٹرل پوشن کے اندر ہوتا ہے اپر میڈل آکے ٹھیک ہے جی یہاں سے جو نر فائبر نکر رہے ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے پاس جانا ہے اور جا کے انہوں ہونے ویسو کنسٹکشن کرانی ہے بوڈی کے اندر اور پھر انہوں نے جا کے پری گینگلیونک جو ویسو کنسٹکٹر نیورونز ہوتے ہیں نا سیمپیترک نیوزیزم کے ان کو جا کے ایکٹیویٹ کرتے ہیں پری گینگلیونک نیوزیزم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ویسو ڈیلیٹرل رہی ہوتا ہے وہ بھی بائی لیٹری پیسن ہوتا ہے دلہ کیا لیکن لوٹ پوشن میں ہوگا اور انٹرولیٹرال پوشن میں ہوگا یہاں سے اور یہ پوشٹو لیٹرل پوشنوں میں ڈالا اور لور پونز میں ہوتا ہے اس کے پاس ویگس ناور گلوس افرینجل ناور دونوں کی ٹرمینیشن ہوتی ہیں یہاں سے آوٹ پورٹ سگنل کنٹرول کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو ویزو کنسکٹر اور ویزو ڈیلیٹر یا کے جو کہ ویزو موٹر سینٹر ہے پورے کا پورا وہاں پہ جا گے اس کے ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ریفلیکس کنٹرول بھی بہت سے آپ کے پاس سرکولیٹری جو ف ہوتا ہے جیسے بیٹر ریفلیکس اسے اب بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو کنٹینیوز پارشل کنسکشن ہوتی ہے بلیڈ ویسل کی بازہ سمتیٹیک ویزو کنسکٹر ٹون آگا جی ٹھیک ہے جو ویزو کنسکٹر ایڈیا ہوتا ہے وہ نورملی ایمپلسس کو نا ایک لور ریٹ کے اوپر فائر کر رہا ہوتا ہے ہمارے ویسل کے پر جو ہمارے ویسل ہوتا ہے وہ بلکل فلیسل نہیں پڑے ہوتے ہیں ان کے باس تھوڑی سی ٹون کے اندر جو میں ویسل ٹون ہے مینٹین کی جارہی رہی ہوتے کیونکہ جو ویسل ہوتا ہے نا سمتیٹیک ویزو کنسکٹر کے فائبر وہ وہاں تک آ رہے ہوتے ہیں اور جو پہشل کنسکٹر ہوتی ہے اس کو کہتا ہے ویزو موٹر ٹون وہ بھی مینٹین کی جاری ہوتی ہے باقی ہم سمتیٹ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویزو موٹر چینٹر اس کے جو لیٹرل پوشن ہے نا یہ نیکس پرگرام میں لکھا ہوا ہے کہ جو ویزو موٹر چینٹر ہے اس کے جو لیٹرل پوزن ہے وہ دیتے ہیں پھر سمپتیٹک فائبر ہارڈ ریٹ اور کنٹیکٹلٹی کو بڑھاتے ہیں جبکہ جو اس کے میڈیل پوزشن ہے نا وہ آپ کے پاس کارڈیو انہیپٹری ہے پھر ویزو موٹر سنٹر کے سگنل جوتا ہے وہ اڈجسنڈ ڈوٹسل نیوکلیس کو دیتے ہیں ویگرز ناو کی اور پھر ہمیں پتا کہ ویگرز ناو کیا ہے وہ کارڈیو انہیپٹری ہے وہ جا کے اپنا پیرا سمپتیٹک فیکٹ ہارڈ کے اوپر جو ہوتی ہے وہ اگزائٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو ویزو موٹر سنٹر سے ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جو لیٹرل پوزشن ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ ویزو کنٹیکشن کرا رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس ایک سائٹیٹری مبسز بھیجنے ہیں جب پہ میڈیل پوزشن جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ ویگرز ناو کو سٹیمولیٹ دیکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو جو ہارٹ ریٹ اور سٹنٹھ ہے ہارٹ کنٹیکشن کی وہ انکریز ہو جاتی ہے ہارٹ ریٹ بھی اور سٹنٹھ بھی جب ویزو کنسکشن ایفکٹ میں ہوتی ہے اور ڈکریز کھا جاتی دونوں جب آپ کے آج ویزو کنسکشن ایفکٹ میں نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا کنٹرول آف ہم نے دیکھنا ہے ویزو موٹر سینٹر بھائی ہائی نوز سینٹر اب جو میزو موٹر سینٹر ہوتا ہے وہ ایک ایمپورٹن چیز ہے ہمارے بینڈ کے لئے لیکن اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے نا نروی سسٹم کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ ہائی نروی سینٹر پریزن ہوتے ہیں جو کافی سارے نمبر کے نیورون جو ہوتے ہیں وہ پریزن ہوتے ہیں ریڈکولر سبسانس پونس کا ہو میزن سیفلن کا ہو یا ڈائرن سیفلن کا ہو وہ ایک سائٹ یا ہوں گے جو میڈیل اور انفیریر پریزن ہوں گے نا انہوں نے انہیپشن کرنی ہے جو ہائیپو تیلیمس ہوتا ہے اس کے باس ڈیول ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یا ایک سائٹیٹری ہو سکتا ہے یا انہیپٹری ہو سکتا ہے بس یہ ہائیپو تیلیمس جو کہ ایک بڑا سارا پورشن ہے اس لئے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائیپو تیلیمس کے کون سے والے پارٹ سے سیگنل آ رہا ہے جو آپ کے باس ایک سائٹیشن کرے گا یا انہیپشن کرے گا جو کون سے والا پارٹ جو ہائیپو تیلیمس ہے اس کو اپنے اسٹیموریٹٹ کیا ہے جو gosta کا پہ ہوتا ہے اب بہت سے پارٹ سے ہی بھی کوٹے سکتے ہیں وہ czym دیکھ سکتے ہیں ہے ویزو موٹر سینٹر کو اگر ہم موٹر کوٹیکس کی بات کریں ایکسائٹ کر دیتا ہے جو موٹر کوٹیکس کی سٹیمیلیشن ہو بھی تو وہ ویزو موٹر سینٹر کو ایکسائٹ کر دے گا کیونکہ جو امپلس یہاں سے ٹرانس میٹ ہونی ہے ڈاؤنورڈ ہائپو تھلمس تک جاتی ہے یہاں بھی امپلس اور اس کے بعد ہائپو تھلمس سے ویزو موٹر سینٹر کو جا کے میسیج بھی دیا جاتا ہے کہ آپ ایکٹی ہو جاؤ اس کے علاوہ جو سٹیمیلیشن ہے نا انٹیریر ٹیمپورل لوگ ہو یا اور بیٹل ایریا ہو فرندل کوٹیکس آ انٹیریر پارٹ آف دس سنگولیٹ کہہ رس ہو گیا میک لوگایا پھر جو دوسری جتنی بھی چیز ہوتی ہے نا وہ بھی یا ایکسائٹ کریں گی یا انہیویٹ کرے گا اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کا سپیسیفیکلی کون سے بھلا پوشن جو ہے نا ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے اسو سٹیمولیٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وائٹ سپلیٹ جو بیزر ایریا برین کے اب ان کے باس نہ پروفاؤنڈ افیکٹ ہوتے ہیں کارڈیو ویسکولر فنکشن کے اوپر اسے میں پیدا چل گیا کہ جو برین ہے اور کارڈیو ویسکولر فنکشن میں آپس میں بڑے ریلیٹیڈ ہیں اگلی جو چیز ہم نے پڑھنی ہو کیا ہے نور اپینفرین سمپتیٹک ویزو کنسٹریکٹر بھی ہے نور اپینفرین سمپتیٹک ویزو کنسٹریکٹر آپ کو آپ کچھ رکھو کری تھی ہے ب iteration نہیں جو notre ڈالا اکتے ہیں ملے اگر رسم پہ بات رہی ہے اور اس کا ہمارہم آفpool امлы آئیار پر ایمز آمدھ آئیار ہماری پر ملکد فی bore فی____ اپنین پ ر کی بات ہو میں کہ م Bee literal aggressive اختصار خار رہا ہے واپن معافی کی ا�ave systematic اتصال انتターج مرد ان کا حسف نسون کاmansول دیکھے جو یا اپنیفرین کار چکرک کر دیا گیا گیا ہے لیکن جو اپنفرین ہوتا ہے وہ کسی کسی جگہ پر جا کے ویزو ڈیلیشن کر دیتا ہے کیونکہ وہ جا کے جن ریسیپٹرز کو ایکٹیویٹ کرتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا انڈینرڈیگ ریسیپٹرز ٹھیک ہے تو اس لیے وہ تھوڑی سی ویزو ڈیلیشن بھی کر دیتا ہے اب سمپتیٹک ویزو ڈیلیٹر سسٹم ہو گیا اور اس کا کنٹرول پیدا سینٹر نیو سسٹم یہ ہم دیکھیں گے کہ جو سمپتیٹک نیوز ہوتی ہیں سکیلٹر مسل کے اوپر وہ ویزو ڈیلیٹر فائبر بھی لکھے جا رہی ہوتی ہیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ نیوز سمپتیٹک ہیں لیکن ان کے بعد پاس جو فائبرز ہیں وہ ویزو ڈیلیٹر فائبر بھی موجود ہیں اچھا تو اب ہم دیکھیں گے کس طرح یہ ویزو ڈیلیٹر فائبر کام کریں گے تو ویزو ڈیلیٹر فائبر ہوتے ہیں یہ ریلیس کرتے ہیں اپنی جس wants on ہیں وہ موہم دیکھیں بالوٹ اسTr team کو اپنی ج correlاز ہیں اپنی جنے بھینڈک کی بھینیوز یہ لیٹر ماں کریں بھی موجود سے مملے کے لئےande جنہی 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 جو you need to meet اور پروہ nordیق ہو رہای durch ویزو ڈیلیٹر فاکت سے اللہ ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ انیمال کے اندر جیسے کیٹ وغیر ہوگی ان کے اندر ایسٹیل کولین ہوتا ہے باقی سب کے اندر جو پرائی میٹ وغیر ہیں ان کے اندر اپینفرین کا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ اب جو پادفی ہوتا ہے سینٹر نوی سسٹم کے کنٹرول کے لیے وہ ہم فیگر میں بھی دیکھیں گے اور جو پرینسپل ایری ہوتا ہے نا برین کا جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہ مخلوقت ہے انٹیریئر ہائپوTالمس تھی ہے اب یہ کم کس کی بات کر رہے ہیں ہم سمپتے ٹھائیٹس سسٹم کی بات کر رہے ہیں سمپتہ ٹھائیٹ میں Heighter میں ہی انٹیریئر ہ singular ہے اب جو پوشیبہ رول ہوتا ہے سمپتہ ٹھائیٹس ویزو ڈیلیٹر سسٹم کا وہ کیا رول ہے کہ ججنز borrowing کے اندر سمپتہ ٹھائیٹ ویزو ڈیلیٹر مسکل کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کو سرکولیٹن گخمِ اپنیفرین ہوتا ہے نا وہ ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ سٹیمونیٹ کرے گا بیٹین اینرڈی ریسیپٹر کو یا نائٹک اکسائیڈ کی ریلیز کرا دے گا دونوں ہی ویزوڈیلیشن کرا دیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور ایڈ دے اینڈ آپ کے پاس پھر کہو گی ویزوڈیلیشن ہو جائے گی اب ہم آگے دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے ایموشنل فینٹنگ ویزوڈیل سنگ پی ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے ایموشن سے لیاں بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ انٹینس اگر ایموشنل ڈسٹرمنسز آئی جیسے کہ فینٹنگ ان سے پھر فینٹنگ ہونے لگ جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو مسل کا ویزوڈیلیشن سے مطابق اکٹیویٹ ہو جاتا ہے جب مسل کا ویزوڈیلیشن سے مطابق اکٹیویٹیز ہوتا ہے ہے تو جو ویکل کارڈیو انہیپٹری سنٹر ہوتا ہے وہ اپنے سٹرونگ سینل بیٹھتا ہے ہارٹ کے اوپر تاکہ ہارٹ ریٹ کو سلو کر دیا جائے ٹھیک ہے آرٹیریل پیشر کم ہو جائے گا جو بلڈ فلو تو دا برین ہے وہ بھی کم ہو جائے گا جب بلڈ فلو تو دا برین کا مددہ آپ کے باس ویزوڈیل سنگ پی ہو جاتی ہے اور ایموشنل فیلنگ جو ہوتی ہیں وہ بگن کرتی ہیں کس طرح بگن کرتی ہیں وہ بگن کرتی ہیں جب ڈسٹربنگ تھوڑس آتی ہیں سیربل کوٹیکس میں تو پھر آپ کے بعد جو ویزوڈیلیٹری سنٹر ہوتا ہے انٹیر ہیپوتھیلیمکس کا وہاں سے یہ میکنیزم سٹارٹ ہوتا ہے سارے کا سارا کہ ویزوڈیلیٹری سنٹر ہوتا ہے انٹیر ہیپوتھیلیمکس سے پھر ویگل سنٹر جو میڈالا کے ہوتے ہیں وہاں پہ بات جاتی ہے پھر ویگل سنٹر سے ہارٹ کے مسئل کے تک کے بعد کہاں کیسے جاتی ہے ویگل سنٹر جا کے ہارٹ کو کہتی ہے کہ تم کم کر دو اپنی ایفیشنسی کو کارڈک بیٹنگ کو اس سے آپ کے بعد پھر جو سمپتیٹک اور ایک اور میز ہو سکتا ہے جو سپائنل کورٹ سمپتیٹک ویزوڈیلیٹر نف جاری ہوتا ہے مسئل کو سپائنل کورٹ سے وہ بھی جا کے ویزوڈیل سنٹر کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے جو آگے والا پہلے گراف ہے وہ سارے کو اس سارے کو ہم نے اسٹیکی نوٹ کے اپر ایکسپین کیا ہوا ہے ہم اسٹیکی نوٹ کے اپر اپنے فکس رکھیں گے اپنا کہ کس طرح ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے تو آٹیریٹ پیشہ جیسے کم ہوتا ہے نا تو جو سمپتیٹک نیو سسٹم ہوتا ہے وہ سینل بیٹ دیتا ہے تاکہ ویزو کنسٹرکٹر ایڈیا ایکٹیویٹ ہو جائے اور ساتھ کارڈیو ایکسلیٹر اور یہاں پہ انہیپٹر لکھ دیا ہے یہاں اور اب یہ کس طرح اپنا افیکٹ شو کرے گا پہلے سمجھاری کرتا ہے جو آٹیو دو ہوتا ہے ان کو جا کے کنسٹرکٹر آتا ہے ٹوٹل پیریفیر ریزیسنس بڑھ جاتی ہے آٹیریٹ پیشہ اس طرح مر جاتا ہے جب وینس کی کنسٹرکٹر ہوگی تو ویرنس ریٹن بہت جائے گا تو وولیم آف دا بریڈ وہ بھی بڑھ جائے گا اور کارٹیک پمپنگ بہتر ہو جائے گی اور ڈریکٹ کارٹیک سٹیمیلیشن جو تینا وہ کر جائے گ آپ کے بعد اور اس طرح ہارڈ کے پاس جب سمتیٹک سٹیمولیشن جائے گی تو ہارڈ کی جو ہے نا کونٹیکٹائل فورس وہ انکریز ہو جائے گی اس کے ساتھ کیا باتیں لیکھی ہوئی ہیں کہ جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ریپیڈلی کنٹرولنگ سسٹم ہوتا ہے نروس سسٹم ہماری فرنٹ لائن کے اوپر ہے سب سے سیکنڈز کے اندر جو ریسپونس پروڈیوس ہونا نا وہ نروس سسٹم نے پروڈیوس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ باقی تو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ انکریز کرتا ہے آٹیل پیشر کو پانچ سے دیکھے دس سکن میں اگر آپ کے پاس آٹیل پیشر کے انکریز کرنے کی بات ہے تو پانچ سے دیکھے دس سکن لگاتا ہے اور پیشر کو جتنا چاہیے اتنا بڑھا دیتا ہے لیکن اگر ہم ڈکریزن کی بات کرتے ہیں تو دس سے دیکھے چاریس سکن کے اندر ہی اگر پریشر ہماری بڑی کا انکریز ہو گیا تو پھر نروس سکن میں اگر اس کو پیرا سمیتھاتک ایفیکٹ کے ذریعے ڈکریز کرنا ہوگا دس سے دیکھے چاریس سکن کے در اس کو ڈکریز کرنا دے گا جب ہم دیکھتے ہیں ایکسرسائز کا کیا افیکٹ ہوگا اگر انکریز کیا جائے نا آٹیل پیشر کا مسل کی ایکسرسائز کے دوران تو دوسرے سٹسز کے دوران تو ہماری بڑی کے بلڈ کے اپر کیا افیکٹ بڑھتا ہے پریشر کے اندر کیا افیکٹ ہوتا ہے ایکسرسائز کر رہے کر ایک بندہ تو اس کا جو مسل کا میٹبلیزم زیادہ ہو جائے گا تو انرجی کی ڈیمان بڑھ جائے گی انرجی کی ڈیمان بڑھ جائے گی تو بلڈ کی ضرورت وہاں بڑھ جائے گی چونکہ اکسیجن وہاں بے ڈیپیٹ ہوئی جا رہی بڑھ جاتا ہے جو موٹر ہوتے ہیں برین کے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کی ساتھ جو ریٹکولر سسٹم ہوتا ہے وہ بھی ریٹکولر جو ایڈ گیت والا نیٹوک ہوتا ہے میڈال اور پونز کا وہ بھی ایکٹیویٹ جب ہو جائے گا تو ایکٹیویٹ کر دے گا آپ کے پاس جو برین سٹیم کے اندر ریسیپٹرز ہیں ان کو بھی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کے پاس کیا سٹیمولیٹ ہو جائے گا سٹیمولیٹ ہو جائے گا جو موٹر کے ہیں جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے تو اوبرال جو ہمارے پاس ایفیکٹ ہی ہوگئے جو آرٹیریل پیشور ہوگا وہ انکریز ہو جائے گا اب انکریز آرٹیریل پیشور آئے گا اور مسئلس کی ڈیمانڈ کو پورے کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں بھی ایک اور بات بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے علام لیکشن لکھا ہوا ہے ایک ایمپورٹنٹ بات ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر ایکسٹیم سائٹ سکنیشن ہوتا ہے تو آرٹیریل پیشور سیونٹی فائف سے لے کے ہنڈر میلی میٹر ملکی تک سیکنڈز کے اندر بڑھ جاتا ہے اس کو کہتا ہے علام لیکشن اب جو آرٹیریل پیشور بڑھ جاتا ہے تو یہ کیوں پڑھتا ہے یہ اس لیے بڑھتا ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنا بھاگنا ہے اس سیچویشن میں یہ لڑنا ہے تو اس کی پوری کو پوری ڈیمانڈ بوڈی پوری کر دے بوڈی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بوڈی اس کی ڈیمانڈ پوری کر دیتی ہے اب چاہے تو بندہ فلائٹ کرے یا فائٹ کرے لیکن ایک دفعہ پریشر سیونٹی فائف سے لے کے ہنڈر تک بڑھ جاتا ہے اس کو کہتا ہے علام لیکشن اب ریفلیکس میکنیزم ہم دیکھنے والے ہیں جو کہ منٹین کریں گے ہمارے پاس نورمل آرٹیریل پیشور کو ریفلیکسز انیڈمی دیکھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ان کو کس طرح سے فیزیولوجیکلی کنٹرول کرتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے جو ہتے ہیں سب کوئنشیس لیول کے اوپر ہمارے پاس پیشل جو نروس کنٹرول میکنیزم ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور جتنے میری فلیکسز ہم یہاں بھی ڈسٹس کریں گے وہ سارے کے سارے نا نیگٹیو فیڈ بیک ریفلیکس میکنیزم ہوں گے بیرو سپر ریفلیکس سب سے پہلے دیکھتے ہیں بہت امپورٹن ہے جو بیسٹ نروس ریفلیکس ہے نوز ریفلیکس ہوتا ہے وہ بیرو ریسپٹر ہوتے ہیں یہ سپیسیفک ت Laur�بred ہوتے ہیں کچھ ہے جنہوں کو بیرو ریسپٹر ہوتی ہیں لیکن جو ہوتے ہیں یہگر ہمارے پاس ٹائچ لیسپٹر ہے یہ ہیں سکی ہوا جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کوshine ریسپٹر بھی کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس ریچů بڑھتا ہے نا یہ سٹیچ ہوتے ہیں جب آسا ریچپ ہوتے ہیں تو یہ ماشی آپ نینج کے سنٹر ہے سپر ہوتے وہاںge اوٹر نومک نرویس سسٹم جو ہے نا اوٹر نومک نرویس سسٹم وہ ہی اس کے اندر پارٹی سپیڈ کر رہا ہوتا ہے اور پھر وہ والا سسٹم اوٹر نومک نرویس سسٹم دیکھے گا کہ ہاں پریشر بڑا ہوئے تو پھر ایسے مہیز لیا جائیں گے جسے پریشر کم کہہ لیا جائے اب فیزیولوجکل انیڈمی دیکھنے والے ہم بیرو سپٹر کو اور ان کی انرویشن کو تو جو بیرو ریسیپٹر ہیں یہ سپریر ٹائپ کے ریسیپٹر ہوتے ہیں یہ ہماری بوڈی یعنی جو ہماری بوڈی کے اندر بڑی بڑی آٹریز ہیں ان کی والز کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ سٹیمولیٹ ہوتے ہیں جب ان کو سٹیس کیا جائے کچھ بیرو سیپٹر جو کہ وہ تھوریسک اور نیک جو ریجن ہے نا یہاں پہ پریزنٹ ہے کچھ ریسیپٹر جو ہے نا وہ ہر آٹری میں پریزنٹ ہے لیکن جو میجر ہے نا وہ جو میجر وہ تھوریسک اور نیک کے لیجن کے اندر پیزنٹ ہے اور اگر ہم ان کی سپیسیفی کے لی بات کریں گے نا تو وہ یہ ہے کہ جو وال ہوتی ہے نا ہر انٹرنل کے روٹیڈ آٹری اس کے اندر ہو گیا سلائیڈلی اب آف دا کروٹیڈ بائی فرکیشن یہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں نا تو یہ انٹرنل کے روٹیڈ آٹری ہے اور یہاں بھی انٹرنل کے روٹیڈ آٹری جب بائی فرکیڈ کرتی ہے نا تو اس کی بائی فرکیشن سے تھوڑا سا پہلے یہاں بھی کروٹیڈ سائنس ہوتی ہے یہاں بھی ہمیں سیپٹرز دیکھنے کو میر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ جو اس پیس ہے اس کو کہتے ہیں کروٹیڈ سائنس ایک تو یہ کروٹیڈ سائنس کے اندر ہو گیا اور دوسرا یہ ایوٹیک آرچ کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں جو ایوٹیک آرچ ہوتی پیسٹر کا تو ہیرنگ نیوکلیس ٹیکٹر سیولی ٹیرس ٹیرس تک لے گی جاتی ہے جو ان کی میین ڈیسٹینیشن ہے یہ ہمیں یاد دکھنا ہے وہ ہے نیوکلیس ٹیکٹر سولی ٹیرس کروٹیڈ بوری نے ہیرنگ کے ذریعے گلوس آف رینجل کے پاس لے جانا ہے اور گلوس آف رینجل نے نیوکلیس ٹیکٹر سولی ٹیرس میں لے گی جانا ہے اور جو ایوٹیک بیرو سیپٹر ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے پاس جو کہ آرچ و فیوٹا میں پیسند ہوتے ہیں انہوں نے ٹرانسمرٹ کرنا ہے ویگس نو کے ذریعے اس کو ٹریکٹس سولر ٹیرس آف میں ڈالا کے پاس ٹھیک ہے جی تو اب ہم دیکھتے ہیں ریسپونس آگیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں جو کہ روٹیٹ سائنس کے ریسپٹر ہو سکتے ہیں وہ سٹیمولیٹ نہیں ہوتے جب تک کہ پریشر زیرو یعنی کہ یہ سٹیمولیٹ کب تک نہیں ہوتے وہ سارے کے سارے پریشر جو کہ زیرو سے پچاس یا ساٹھ میلی میٹر تک ہوتے ہیں لیکن اگر پچاس سے زیادہ پریشر ہو جائے گا نا تو پھر وہ ریپیڈلی ریسپونس کرنے لگ جائیں گے اور اگر آپ کے پاس جو پریشر ہے وہ ون ایٹی تک انکریز کر چکا ہوتا ہے نا تو پھر یہ میکسیمالی انکریز اپنا جو نا ریڈ شو کریں گے یعنی اگر زیرو سے پچاس یا سار تھا کہنا تو انہوں نے کوئی ریسپونس شو نہیں کرنا لیکن جیسے سار سے اوپر جانے لگے گا تو یہ ریسپونس شو کرنے لگ جائیں گے جو ریسپونس ہوتا ہے ایوٹی بیرو سیپٹر کا وہ سیملل ہوتا ہے کہ روٹی بیرو سیپٹر سے لیکن جو بات یا ڈیفرنس وہ یہی ہے کہ وہ اپریٹ کریں گے جو کہ تھرٹی میلی میٹر مرکری ہائر ہوگا ٹھیک ہے یہ انکون کا تھرٹی کا ڈیفرنس ہے جی وہ تھرٹی اگر ہائر ہوگا تو وہ زیادہ اچھا ریسپونس کریں گے اب ہم نے یہ بات یاد رکھنی کہ جو نورمل اپریٹنگ ٹیمریچر ہے نا وہ جو سوری جو رینج ہے پریشر کی وہ ہنڈر میلی میٹر میں کی حتیٰ کہیں چھوٹا سا بھی انکریز ہو جائے نہ پریشر کے اندر اسے سٹرونگ بیرو سیپٹر ریفلیکس آئے گا تاکہ اس کو ری ایڈجسٹ کر دے واپس جو بیرو سیپٹر میکنیزم ہوتا ہے وہ ایفیکٹیو لی وہ پریشر رینج کے اوپر کام کرتا ہے جہاں پہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ ریسپونڈ ریپیڈلی کرتا ہے وہ چینجی جو کہ آٹیریل پیشر میں ہو یہ بس چاہتا ہے کہ ایک جگہ پہ سیٹ رہے اگر زیادہ ہو جائے گا تو یہ اسے کم کر کے واپس لے گا اگر کم ہو جائے گا تو اسے زیادہ کر کے اپنی پوائنٹ کے پر واپس لے جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں بھی یہی بات ہم نے دیکھا جو اس کی فائرنگ ریٹ ہوتی ہے وہ فریکشن آف سیکنڈ کے اندر انکریز ہوتی ہے ہر سیسلی کے دوران اور ڈکریز کر جاتی ہے ڈیسٹلی میں جو بیرو سیپٹر ہوتے ہیں وہ ریسپونڈ کریں گے مچ مور ریپیڈلی ایک ایسے پریشر کو جو کہ چینج کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک فلکچویٹنگ پریشر ہے اس کو بڑی جلدی ریسپونڈ کریں گے بجائے اس پریشر کے جو کہ حالکہ انکریز تو ہے لیکن سیل ہے اگر ہمارے پاس پریشر ون ففٹی میلی میٹر میں دکھ لیا اور انکریز کر رہا ہو تو بیرو سیپٹر کوشش کریں گے اسے جلدی نیچے دیکھیں ایس کمیرڈ وہ والی ون ففٹی پریشر کے جو کہ سٹیل ہے لیکن پھر بھی ون ففٹی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیرو سیپٹر ریفلیکس ہے اب ہم آگے جو سیگنل جانا پریشر ہائی ہونے کی ویسے سیگنل پہلے تو چلے گئے ٹریکٹر سوری ٹیرس کے پاس ٹریکٹر سوری ٹیرس کے پاس چلے گئے اب ٹریکٹر سوری ٹیرس نے اب وہ چلے گئے تو آپ وہاں سے سیکنڈی سیگنل جائیں گے اور وہ جا کے انہی بھی کر دیں گے ویزو کنسکٹر سینٹر کو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آگے پیسر بہت زیادہ ہے ہمیں زود نہیں ہے ٹھیک ہے ویزو کنسکٹر بھی کم ہو جائے گی تو اسے یہ جو ایکسائٹیشن ہوتی ہے نا بیرس سیپٹر کی ہائی پریشر آٹری سے اب انہوں نے آٹریل پریشر کو ڈکریز کر دینا ہے اور کیونکہ ڈکریز پریفر ریزسنس ہو جائے گی اور اب کارڈیک آوٹ بھی ڈکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پورے کے پوری کہانی تب کی تھی جگہ آپ کے پاس ہائی پریشر راکے بیرس سیپٹر کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے لو پریشر سٹیمیلیٹ کرے گا تو یہ ساری چیزوں جب دونوں کومنٹ کو کلائم کر جائے گا تو وہ یہی سینس کر رہے ہیں کہ پریشر بہت زیادہ ہوگا جیسے پریشر زیادہ ہو جائے گا تو آٹریل پریشر یعنی کہ وہ اسی بات کو سینس کریں گے تو پھر وہ کیا ہوگا کہ اپنے فائرنگ ریٹ کریں گے بیرس سٹر اب کیا ہوسکتے ہیں لیس ایکٹیو ہوتے ہیں اور لیس انہیپٹری افیکٹ ڈالیں گے جب بیرس سٹر کو کلائم نہ کوئی اپنا فائرنگ افیکٹ وغیرہ شو نہیں کرتا لیکن جیسے ہی ان کو کلائم کر دیا جائے یا پھر جیسے ان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو ڈیمیج اگر پہنچ جائے نا تو پھر ویزو موٹر سینٹر ہائپر ایکٹیو ہو جائے گا پھر آپ کے پاس وہ کہے گا کہ ہاں پریشر یعنی کہ ہوا ہوا ہے چلا جائے گا ریز رہے گا کافی ٹائم کے لیے اور جب ہم اس میں سے کلائم کو ریموو کر دیں گے نا تو دوبارہ سے جو پریشر ہوتا ہے وہ انکریز ہوا ہوگا وہ لور ہو جائے گا ٹھیک ہے جو بیرس اپٹر ہو سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ڈیکریز کر دیں گے ہارٹ ریٹ وغیرہ سارا کچھ ہے لیکن ایک کمپنٹ سینٹری پروسیس کے طور پر جو پریشر ہوتا ہے پہلے تھوڑا سا نیچے کی لے گا اور پھر آپ کے پاس نورملی اوپر آئے گا ٹھیک ہے اصل معاملہ جو یہاں بھی ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے اس کو کلیم کیا تھا تو ان کے اوپر جو پریشر آ رہا تھا وہ ڈیکریز ہو گیا پریشر ڈیکریز ہو گیا تو وہ یہی سمجھ دے رہے تھے کہ سارا کچھ نورمل ہے ٹھیک ہے تو پریشر کے ڈیکریز ہونے کے بعد یہ ساری کے ساری کہانی سٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ جیسے ہی پریشر جو ہے نا وہ ڈیکریز کرتا ہے اور اب ان کا جو ہے نا وہ لیس آپ کے پاس وہ ہوگا کارڈیو نہیں پیٹر ایفیکٹ ٹھیک ہے اور اب یہاں بھی ایک اور کمپنزیشن کا اپیریٹ بھی آتا ہے وہ بھی ہمیں ڈسکس کر لیا یہ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ جو بیروس اپٹر ہیں بچھاتے ہیں کہ بوڑی کے پریشر کے اندر کوئی بھی چھیل کھانی نہ کی جائے جو بیروس اپٹر ہوتا ہے وہ اٹینویٹ کر دیتے ہیں بلڑ پیشن جس کو جب ہم بوڑی کا پوستر چینج کر رہے ہوتے ہیں جب ایک بندہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ آپ کا کہہ لیں کہ زیادہ وینس پورنگ ہوتی ہے وہاں پہ بلڈ ہوگا کافی ہوگا تو اگر ایک بندہ ایمیجیٹلی سٹینڈ ہو جاتا ہے نا تو بلڈ کو یونی فرملی ڈسٹیبیوٹ ہونے میں جیسے میں نے پہلے بولا ٹائم لگ جائے گا تو پیشن ایک دم ہیڈ اور اپرلیم کے اندر ڈگریز کرنا چاہے گا لیکن جو بیروس اپٹر ہوگا وہ اس کو کرنے نہیں دے گا ٹھیک ہے تو فالنگ پیشن بیروس اپٹر گا وہ الک کرتا ہے ایک ایمیجیٹ ریفلیکس ہو جس سے آپ کا سیکس ٹرونگ سیمپتہٹک ڈسچارج جائے گا اور سیمپتہٹک ڈسچارج وہاں جائے گا کہ مجھے پریشر کے اندر کمی بلکل نہیں چاہیے جب اسے پریشر کے اندر کمی بلکل نہیں چاہیے تو پھر وہ مینٹین ہو جائے گا کہ نورمل پیسر کے پر اس لیے ہمارے جو پوستر کے دوران چینجنگ کوئی بھی جو ہے نا وہ ہمارا پریشر کے اتنی چینجز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے کیونکہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری جو بوڑی کے اندر چینجز ہیں وہ آئیں پریشر کے اندر کیونکہ بوڑی کا آسٹیٹنگ ہو سکتے ہیں اس لیے یہ مینیمائز کرتا رہتا ہے جو پریشر کو ٹھیک ہے پریشر کے چینجز کو اور ہیڈ اور نیک کے اندر بھی پھر یہ مینٹین کر دیتا ہے پریشر کو پریشر بفر فنکشن دیکھنے لگے ہیں بیروس اپٹر ایسو کہتے ہیں اور اس کے اندر بفر نام ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ایک ایمپورٹنٹ بات کریں تو وہ یہی ہے کہ اگر ہم بات کریں نا ایک سٹیم ویریبلٹی پریشر کی دینیویٹی ڈوک کے اندر سیمپل ایونڈ ڈوگ یہ ابھی ہم اوپر دیکھیں گے یہ تنی لمبی انہوں نے بات لیکھی ہوئی ہے تو اس کا ملکہ یہ انہوں نے اوپر دکھایا ہوگا کہ جو بیروس اپٹر ریفلیکس ہو سکتا ہے نا تو اگر ایک بندہ ڈوک کے اندر پریشر کو ایک سپیسیفک حد تک مینٹین کی رہتا ہے ہنڈرڈ ڈرڈ کی ویریسٹی میں ہے لیکن اگر ایک وہی ڈوگ ہے جس کا یا پھر کوئی ایسا ڈوگ ہے جس کا بیروس اپٹر ریفلیکس دینیویٹ ہو گیا تو پھر آپ اس کے اندر فلکچویشن دیکھ سکتے ہیں اس میں بیروس اپٹر ریفلیکس نہیں ہیں اور یہ سسٹم بگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جو پریشر با اس طرح فلکچویٹ کر سکتا ہے اسے امپورٹنس ہمیں بتا ہونے چاہیے کہ بیروس اپٹر ریفلیکس is very much important ٹھیک ہے اچھا جب بیروس اپٹر فنکشن کر رہا ہوتا نا نورملی تو آرٹیریل پریشر ہمارا جو مین ہوتا ہے اس کو ہم ہنڈرڈ کنسیڈر کرتے ہیں تو ایٹی فائیو سے لے کے ون فٹین کے درمیان درمیان ہم اسے مینٹین کرتے ہیں اور اگر یہ ڈینیرویشن اگر اس کی ہو جائے اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر ہمارے پاس جو پریشر ہے وہ اتنا نہیں رہ سکتا پھر وہ ایز لو ایز فیفٹی جائے گا اور ایز ہی ایز ون سکسٹی تک جائے گا جو ہم ایٹی فائیو سے ون فٹین کی پیاری سیری مینٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر بیٹھ سے نہیں ہو سکے گا پھر وہ ففٹی ہند آہ ففٹی ون سکسٹی یہاں تک لمبی لمبی چھلانگیں مارے گا اس لئے بہت بیٹھ سے زیادہ امپورٹن ہے بیٹھ سیپٹر ریفلیکس ٹھیک ہے اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس نے ریڈیوز کرنی ہوتی ہے منٹ بائی منٹ جو ویریشن آ رہی ہوتی آٹی ایرے پیشر میں ون تھرڈ سے ون تھرڈ کر دیتا ہے ہر ون تھرڈ کر دیتا ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ ہر منٹ بائی منٹ جو ون تھرڈ ویریشن آنے والی ہے اور جو ہماری بوڑی کے لیے دیواز ہو سکتی ہے کیونکہ اتنا پریشر کا چینجز ہماری بوڑی بھی ہر نہیں کر سکتی نا تو اس لئے بیرو سیپٹر ریفلیکس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ یہ جو فلکچویشن ہوں گے بوڑی کے لیے بہت حامفل ثابت ہوتی ہیں آگے پھر انہوں نے سوال پوچھا خود آپ سے وہ کہا ہے اتنا بڑا چپٹر آپ نے پڑھ لیا ہے اور اتنے کنسپٹ سیکھ لیا ہے تو اب آپ بتائیں کہ آر بڑا بیرو سیپٹر ایمپورٹنڈ ان لوگ ٹرم ریگولیشن آف آرٹیر پیشر بلکل بھی یہ بات ابھی تک کے نولیج کے ساتھ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات بلکل ٹھیک ان کی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو ایمپورٹنس دیکھی ہے نا ابھی لونگ ٹرم ریگولیشن کے اندر تو ہمارے پاس صرف کڈنیز کی ایمپورٹنس ہوتی ہے اور وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی نیسے رہے نا اس سوال کیا جواب ہے وہ کونٹروورشیس ہے تھوڑا سا ایک ریزن یہ ہے کہ یہ ان ان امپورٹنڈ ہے ان کے کرونک ریگولیشن دیکھ جائے تو اس میں زیرو ہیں لیکن ریپیڈ ریسپونس کی کریں تو ان سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ریگولیشن نہیں کرتے ہیں ان امپورٹنڈ کیوں ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو جو بیرو سیپٹر ہوتے ہیں وہ ایک یا دو دن کے بعد اپنے آپ کو ریسٹ کر لیتے ہیں اس پریسر کے اوپر جو جن کے وہ ایک سپوز کی جاتا ہے اب یہ ایک شائرانہ زبان کے اندر ساتھ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر زیادہ یا کم سے ایک سپوز کیے جائیں گے نا تو پہلے والے تو یہ پہلے تو بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو نورمل کی طرف لے آئیں لیکن اگر نہیں کیا جائے سکے جی جان لگا جائیں گے پہلے تو لیکن اگر پھر بھی کم اور کم اپنے آپ کو ریسٹ کر لیں گے اپنے آپ کو جب ہی ریسٹ کر لیں گے تو پھر کیا کریں گے پھر جو پریشر سے ایک سپوز ہیں اس کو نورمل کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ایمپورٹن بات لکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس دلیل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ تھوڑا بہت تو رول پلے کرتے ہیں کرونیک اندر اب کس طرح کرتے ہیں ہمیں کہتی ہیں کہ بیرو سیپٹر کمپلیٹری ریسٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ بات تھوڑی سی بھاری لگ رہی ہے سینس میں کہ ہم اسے پروف کر دیں گے کہ یہ لانگ ٹرم ریگلیشن کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو کمپلیٹری ریسٹ نہیں کرتے اور اس لیے کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں لانگ ٹرم ریگلیشن سے اسپیشلی انفلینس کر کے سمپتیٹک نرب ایکٹیویٹی آف دا کیڈنی ہاں ڈیریکٹ نہیں کر رہے لیکن انڈر ایکٹ کٹ سکتے ہیں اگر پرولونگ انکریز آرٹیریل پریشر کیا جائے تو جو بیرو سیپٹر ریفلیکس ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں جب پرولونگ اگر ہم نے کہا تھا آرٹیریل پریشر بڑھا رہے گا تو جو رینل سیمپتیٹک ایکٹیویٹی کو یہ کم کر دیں گے ٹھیک ہے جب یہ رینل سیمپتیٹک ایکٹیویٹی کو کم کریں گے تو سیمپتیٹک ایکٹیویٹی کو یہ کم کر دیں گے اور اس طرح ایکسکریشن اور سوڈیوم اور واٹر کو انکریز کر دیں گے جب سوڈیوم اور واٹر کی ایکسکریشن ہو جائے سوڈیوم اور واٹر کی ایکسکریشن ہو جائے گی تو بلڈ کا وولیم کب موگا بلڈ کا وولیم کب موگا تو جو آرٹیریل پیسر ہے وہ نورمل کی طرف آ دے گا کئی سے خیانج خانج کی ہم بات لے آئے ہیں کہ یہ کلونکلی بھی اپنا ایفیکٹ شو کر رہے ہیں لیکن ڈریکٹ ایفیکٹ نہیں شو کرتے کڑنی کو انبول کرتے ہیں کیڑنی کا سیمپتیٹک ریڈ کو کم کرتے ہیں سیمپتیٹک آؤٹ فلو ریڈ ہوتا ہے کیڑنی کے لیے اس کو کم کر دیتے ہیں ریڈ زینڈ ای اپنا ٹام دکھا رہے ہیں اندہ لونگ ٹم نیگلیشن ٹھیک ہے رونگ ٹنگ ریولیشن اور مین آرٹیریل پیشر بائی بیروس اپٹر ریکوائر کرتی ہے انٹریکشن ہونا چاہیے ایڈیشنل سسٹم کے ساتھ جیسے رینل بلوڈی فلوڈ کا پریشر کنٹرول سسٹم آگیا اور نورویس اور ہرمولر میکنزم اس کے ساتھ آگئے ٹھیک ہے اگر دیکھیں نا کرونکلی اگر اسٹیمولیشن کر دی جائے اگر کروٹیڈ سائنس کی ایفرن کی نیو فائبر اسے سسٹینڈ ریڈکشن ہو سکتی ہے ہمارے پاس سیمپتیٹک نیو سسٹم کی اور پریشر کو پندرہ سے بیس تک لکے آیا سکتا ہے یہ جو ابزرویشن سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر بیروس اپٹر ریفلیکس ہے ری سیٹنگ اکر کر رہی ہے یہاں بے بیروس اپٹر جو ریفلیکس کی ریس اکر کرتی ہے جب انکریز آرٹیریل پیشر کو سسٹین کیا جائے آپ کے باجے سے کرونکہ ہوتا ہے کہ بچارے بیروس اپٹر کو آپ جتنا پریشر دیتے ہو وہ اس کو اپنے مقدر مان کے خاموش ہو جاتے ہیں اور اتنے کوئی اپنا نورمل سن lenses لیتے ہیں لیکن پھر کیوں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کی ریس اٹنگ ہوتی ہے جو ہوتے ہیں لیتے آپ کو تو ریش ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں میہین سپتر قرمتے آپ کو کروٹیٹ سائنس کی نیرکو کھانیس تھوڑ دعوتے وہ اپنے آپ کو ریس اٹھ کرتے ہیں جو سینٹر نمیس تک ہیں کدر پیش لسر موجود سینیٹسہ سندر پیزن ہوتے ہیںschool ہم بات کریں گے کنٹول آف آرٹیریل پیشر بائدہ کروٹیٹ اینڈریوٹی کیمو ریسپٹر کیمو ریسپٹر کی بات کریں کیمو ریسپٹر کا جو مین انفلینس ہے نا وہ ہمارے پاس ریسپوریٹری جو ریسپوریٹری سی چمین اس کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں یہاں بھی ہم دیکھ لیتا ہے کہ کیمو ریسپٹر 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 ہو سکتا ہے جو کہ اپریٹ کرتا ہے بلکل اسی طرح کرتا ہے جیسے آپ کے بلکل اسی طرح ہوں گے تو اس نے سٹیمولیٹ ہو جانا ہے چھوٹے سے آپ کے پاس یہ کیمو ریسپٹر کے اورگن ہوتے ہیں دو کہ روٹیٹ بوڑیز ہوتے ہیں جو کے بائی فرکیشن کے روٹیٹ آٹی پر پریزنٹ ہوتی ہیں اور ایک سے دیکھتی نیوٹک بوڑیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو کیمو ریسپٹر ہوتے ہیں وہ ایک سائٹ کرتے ہیں اپنے فائبرز کو بیروسپٹر کے ساتھ ہے ہیرنگ نیم سے پاس کرتے ہیں اور ویگرس نیم سے پاس سٹر کے پاس سرے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر جو کیروٹیٹ بوڑی ہوتی ہے اس کے پاس بہت زیادہ سپلائے ہوتی ہے بلڈ کی جیسے اور یہ بلڈ یعنی کہ ہر ٹائم میں آٹیریل بلڈ سے ایکسپوز ہوتے ہیں جیسے بلڈ کے اندر تھوڑی سی اکسیجن کی کم ہوگی نا تو یہ اکٹیویٹ ہو جاتے اور سگنل بھی دیتے ہیں دوسر سینٹر کاس اور پھر دوسر سینٹر کا میں پتہ یہ کہ اپنا ویزو موٹر سینٹر کے ساتھ بڑی اچھی کمیونکیشن بنا کے رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کیمر سیپٹر سے آٹیریل پیشیر والی ساری ہم نے کہا نہیں دیکھ لیے تو کیمر سیپٹر ایک پاورفول ریفلیکس نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو پریشیر ہے وہ ایٹی سے نیچے گیرنا آ جائے ٹھیک ہے جی اس لیے یہ اس لیے لور پیشیر کے باری ریفلیکس ایمپورٹن ہو جاتا ہے تاکہ پریمینٹ کرے فردہ ڈکریز ان دا آٹیریل پیشیر کنٹرول کے اندر اتنا زیادہ نہیں ہے اور ٹھیک ہی رول پلے کرتا ہے لیکن جو ایکٹیویشن جب ہو جاتی ہے کیمر سیپٹر کی وہ کونٹیبیوٹ کر دیا کہ وہ آٹیریل پیشیر کو بڑھا جاتی ہے کچھ ایسی کنڈیشن ہے جس میں یہ والا جو میکنیزم میں ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کونسی کنڈیشن ہے وہ سویر بیسٹی کی کیس میں ہو گیا یا اپنے ہو گیا ان کی کیس کے اندر جو ایکٹیویشن ہوتی کیمر سیپٹر کی اسے آٹیریل پیشیر بڑھ جاتا ہے انہیں آچہ آتے ہوئے بھی بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پیسٹی کے اوپر کچھ جس کے فائبر پریس ہوتے ہیں جب اس کے فائبر پریس ہو جاتے ہیں کیمر سیپٹر کے تو جب اوپر جاتا ہے تو بڑی تو یہی سمجھتی ہے نا کہ ہمیں ضرورت ہے حالانکہ اس کے فائبر اپنے کے اندر بھی یہ پریس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسا اختیبیٹ ہوتا ہے جسے دو بار ایکٹیویٹ ہوتا ہے آرٹریا اور پرمونڈری آہ جو sitzen جو ایک ریف لیکس ریگولیٹ کرتے ہیں اٹری ہوعکنا ہوتا ہے چیز ہوتے ہیں ہونکی لسپٹر رس فائد اندر ہیں لکھ پریسر لو پریس فائدہ آنے بھی بیرو پریسپٹر کی طرح ہوتے ہیں لیکن یہ capable فائدہ ہوتے ہیں اور ان کے ا خلاف жی poucoیں ٹھیک ہے جو کہ ریخ پریسEpٹر ریسم کے لحاظ سے آ رہا ہے تو انہوں کا کام ہے کہ انہوں نے اس کو منیمائز کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر تین سو میلی میٹر بلڈ کو سدلنی انفیوز کر دیں گے ایک ڈوک کے اندر نا تو اگر اس کے ریسیپٹر انٹیکٹ ہوں گے تو اس کا جو پریشر وہ صرف پندرہ میلی میٹر مرکری انکریز کرے گا لیکن اگر اس کا یہ جو ہے نا ریسیپٹرز پورٹنٹ نہیں ہے تو فورٹی میلی میٹر مرکری پریشر ہم یہ بات ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ جو لو پریشر سیپٹر ہوتا ہے پرمونری آرٹری اور آٹیا کے اندر وہ جو سسٹیمک آرٹری پیشن ہے نا ان کو ڈیریکٹ تو نہیں کر سکتے لیکن وہ سائملٹینیسٹی انکریز کر دیتے ہیں پریشر کو لو پریشر ایری آف سرکولیشن ٹھیک ہے لو پریشر ایری آف سرکولیشن کے اندر وہ انکریز ان وولیم ٹھیک ہے وہ اپنا اپنے لحاظ سے وولیم کو انکریز کرتے ہیں ڈیریکٹلی ان کا سسٹیمک سرکولیشن کے ساتھ کوئی خاص رول نہیں ہوتا لیکن ان ڈیریکٹلی وہ ان جو لو پریشر ایری آف ہوتے ہیں وہاں پہ پریشر کو بڑھا دیتے ہیں بائی انکریز ان وولیم وہ کرتے ہیں ریفلیکس جو کہ پیرل سیپٹر کے پیرل ہوتے ہیں تاکہ ٹوٹل جو ریفلیکس سسٹم ہے وہ ایک اچھی طرح سے کام کر سکے ٹھیک ہے وہ اس کے پیرل چھوٹے اپنے بھی ریسپونسز بھیج رہے ہوتے ہیں تاکہ آورال جو ریسپونسز ان کو بہتر بنایا جائے سکے اگری جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے آرٹریل ریفلیکس جو کہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں کرنی کو ہوتا ہوتا وولیم ریفلیکس آگا جی سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وولیم ریفلیکس یہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے جو ہے جو چیز ہے اور ہمارے پاس نا والیم ریفلیکس ہم دیکھنے والی ہیں اگر جاتا ہے تو آٹریل ہو جاتے ہیں آٹریلew Emmy쌤 آرٹریلی کاریل ہído بک آٹریلی جیسا آٹریل ریفلیکس کرنے کی کوئیش اسی کی کاریل ہوتے اس سے ایک تو آٹریل نیٹیوریٹک نکلتی ہے آٹریل نیٹیوریٹک پیپٹائیر آٹریا ہی سٹیمولیٹ آٹریا ہی یوئی نا سکریڈ کرتا ہے اور اس نے جا کے سوڈیم اور واٹر کی ایکسٹریشن کو بڑھا جاتی ہے سوڈیم کی واٹر کے ایکسٹریشن جب بڑھتی ہے تو بولیوم کم ہو جاتا ہے بولیوم کم ہو جائے گا تمہیں پریشر کم ہو جائے گا انٹی ڈائیویٹک فرمون کی پروڈکشن کم کرا جاتا ہے تو جو واٹر ہے وہ جو رینل سمپتھائٹک اکٹیوٹیٹی ہے اس کو بھی کم کیا جاتا ہے جب رینل کو اتنا سمپتھائٹک اکٹیوٹی نہیں مر رہی ہے جب سمپتھائٹک اکٹیوٹی نہیں مر رہی ہے تو اب جو رینل ہے وہ اس طرح پورٹنٹلی افیکٹ نہیں کر رہا ہوگا آرٹیریل پیشر اب ہمارے پاس کم ہو جے گا ایڈ اینڈ ٹھیک ہے اور یہ سارا کچھ نورمالیٹی کی طرف آج ہے ی امپورٹنٹلف لیکس اکھ اوڑا ہے جو کہتے ہیں بین بی جی اس کی تھوڑی سو نکل لیا کے جب آرٹییا کا پیشر بڑھ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ہارٹ کا ریٹ بھی بڑھا دوں جب ہارٹ کا ریٹ حوتalah ریٹ这یا سے رکس کرتا ہے اور اب آرٹرییا کا سٹیچ ہو سکتا ہے اب وہ ریڈیوس کرتا ہے ہارٹ کا حوتی آرٹ ہے جو کہ حوتد خان vad بعد بگ不会 ریڈیوز کرتا ہے ہارٹ ریڈ کیونکہ ہارٹ ریڈ کو ریڈیوز کیوں کر جاتا ہے کیونکہ جو بیرو ریسے پر ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے بیرو ریسے پر کا ہمیں پتہ ایکٹیو فیڈ بک ریفلیکس ہے تو جو نیت ایفیکٹ ہوتا ہے نا انکریز بل وولیم کا اور آرٹریہ کے سٹیچ کا ہارٹ ریڈ کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دو جو ریف لیکس کس انٹیسٹی سے کام کر رہے ہیں بیوز جیس زیادہ کام کر رہا ہے آپ کے پاس پیارے سپر ریف لیکس ہوتا ہے تو بیرو اسپر ریف لیکس نے سلو کرنا ہے ہارٹ ریٹ کو جبکہ بینجی ریف لیکس ہوتا ہے کہ میں نے ہارٹ ریٹ کو بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے جب بلڈ کا وولیم انکریز کیا جاتا ہے نا کہ نورمل لیول سوپرسے تو جو بین بیدی ریف لیکن ریف لیکن نے انکریز کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد سب وولیم بہت زیادہ آگیا اب وہ ہارڈ کس طرح ٹیکل کرے گا تو جیسے انکریز وولیم ہو گیا ایک کریٹیکل پوائنٹ سے اوپر تو جو اس کی پمپنگ بڑھ جاتی ہے اور ہارڈ کریٹ وہ بھی انکریز ہو جاتا ہے آپ کے پاس جو افیکٹ ہوتا ہے انکریز آرٹیل وولیم کا وہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی ابھی کہ وہ سائنس نوڈ کو ڈریکٹلی سٹیچ کر دیتے ہیں جب سائنس نوڈ کو دیریکٹلی سٹیچ کیا جائے تو فیفٹین پرسنٹ تو انکریز ویسی ہارٹ ریٹ کے اندر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پورے کا پورا بین بیجی ریفلیکس ہوتا ہے جو سٹیچ ریسپٹ ہوتے ہیں آرٹریہ کے وہ الیکٹ کرتے ہیں بین بیجی ریفلیکس کو اور اپنے افرینڈ اور افرینڈ دونوں کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں چھوڑا افرینڈ کو تو اپنے ویگل دونوں سے ہی اس کے پاس ہارٹ ریٹ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ہارٹ کی ریٹ اور سٹینٹ آف کنٹکشن دونوں کے انکریز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے بین بیجی ریفلیکس